بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ جو لشان ہونے جا انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کو پیدا فرما کر چھوڑ نہیں دیا کہ کسی سہرا کے اندر بھٹکتا پھرے یا جنگلوں کے اندر مارا مارا پھرتا رہے یا پانیوں کے اندر جا کر ڈوب مرے ایسا نہیں چھوڑا انسان کو بلکہ انسان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا عقل سلیمہ سے فطرت صحیحہ سے نوازا اور اللہ جو لشان نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو مبوض فرمایا اور آسمانی کتابوں کو اور آسمانی صحیفوں کو اور الواح کو حت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفیں ہیں حتی برحیم علیہ السلام کے جو صحیفیں ہیں وہ نازل فرمائیں کتابیں نازل فرمائیں اور سب سے آخر میں قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا اور قرآن پاک جیسی عظیم دولت اور یہ نعمت نصیب فرمائیں اس قرآن پاک کے اندر بہت سارے واقعات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور ان سے ہم ہدایت حاصل کر سکیں کہ جو غلطیاں پہلی قومیں کرتی رہیں وہ کم از کم ہم نہ کریں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع فرمایا ہے جس نے شیطان کو بھی اچھی باتوں کا حکم فرمایا تھا لیکن شیطان بدبخت جو ہے اس نے اپنی مرضی کی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت سے ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دودھکار آگیا ملون ٹھہرا دنیا کی سب سے پہلی میتھالوجیکل ٹیل جسے ایک ہیرو کی کہانی کہا جاتا ہے وہ ایپک آف گلگامیش ہے اور ایپک آف گلگامیش میں گلگامیش جو ہے وہ کتا نپشتم نام کے ایک شخص سے ملتا ہے جو کہ اسے اپنی کہانی سناتا ہے کہ کس طرح دنیا کو دیوتاؤں نے تباہ کر دیا تباہ کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ دنیا پر ایک سیلاب لائے جائے جس سے تمام انسانوں کو مار دیا جائے حتنوح علیہ السلام ان انبیاء میں سے اولوازم پیمبروں میں سے ایک نبی ہیں حتنوح علیہ السلام حتادم علیہ السلام کے زمانے کے بعد تشریف لائے کچھ حرصہ جو ہیں حتنوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال محنت فرمائی لوگ اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں دن اور رات حتنوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارد کی کہ انہی دعوت قومی لیلو ونہارا اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن سمجھایا لیکن ان کے اوپر فلم یزدہم دعائی اللہ فرارہ یہ جو ہے میری قوم ان کے اوپر ذرہ برابر اثر نہیں ہوا سرائے اس کے کہ یہ لوگ بھاگ جاتے تھے حتنوح علیہ السلام کو دیکھتے تھے کہ وہ دیکھو جی نوح آگئے تو ہم بھاگ جائیں وہ مجلسی وہ جگہ ہی چھوڑ کے چلے جاتے تھے اپنے بچوں کو بھی تعقید کرتے تھے کہ یہ حتنوح علیہ السلام یہ نوح ہے ان کو پہچان لو اچھی طرح اور ان کی بات نہیں سننی جعلو اصابیہم فی آزانہم وستخشو سیابہم واسر روستقبر استقبارہ یہ لوگ کیا کرتے تھے جب حتنوح علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے نیکی کی طرف بلاتے تھے اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے گناہوں سے ظلموں سے روکتے تھے زیادتیوں سے روکتے تھے تو یہ لوگ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں بسا لیتے تھے کہتے ہیں ہمیں سننا ہی نہیں تنی کیا بات ہم نہیں سننا چاہتے وقالو مجنون اور یہ کہتے تھے کہ ماذا اللہ کہ یہ ان کے اوپر جنون ہو گیا یہ مجنون پاول ہو گیا ماذا اللہ یہ کیسی گستاقیاں کرتے تھے فَدَعَ رَبَّهُ مجبور ہو کر حتنوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے فریاد گی کہ اے اللہ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور آگے آنے والی نسلوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں کسی کو مسلمان نہیں ہونے دیتے ہیں کسی کو ایمان نہیں لانے دیتے ہیں اے اللہ ان کے کسی ایک گھر کو بھی باقی نہ چھوڑ کیوں اگر ان کو باقی چھوڑ دیا پھر یہ آنے والی نسلوں کو بھی برباد کرتے ہوئے جائیں گے اس طرح کہ یہ لوگ تھے ظالم اور زدی قسم کے لوگ تھے مجبور ہو کر حتنوح علیہ السلام نے ان کے لئے بدعا فرمائی دیکھیں جب کسی اللہ والے کو اہل اللہ کو اگر ستایا جاتا ہے اللہ کے ولی کو ستایا جاتا ہے اللہ کے نبی کو ستایا جاتا ہے تو ایک پیمانہ ہوتا ہے صبر کا ایک پیمانہ اللہ تعالی نے رکھا ہے جب گلاس بھر جاتا ہے تو پانی سے یا کسی بھی چیز سے اس کے اندر اور مزید پھر پانی یا کوئی اور چیز نہیں شامل ہو سکتی ہے جب سبر کے پیمانے لبریز ہو جائیں تو پھر بدعا ہی نکلتی ہے حتنوح علیہ السلام نے پھر ان کے لئے بدعا فرمائی اللہ تعالی نے پھر آسمان سے پانی برسایا تھا اللہ تعالی نے فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَائِ بِمَائِمْ مُنْحَمِرِ یہ جو منحمِر کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیلنا جس طرح آسمان کہ اللہ تعالی نے دروازے کھول دیا اور اتنا پانی برسایا آسمان سے اور اسی طرح اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا تھا کہ اے زمین تو بھی اپنا پانی اگل دے فَالْتَقَلْمَا أَبْوَ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو آسمان اور یہ جو زمین کا پانی ہے یہ دونوں مل گئے تھے اتنی زیادہ مقدار میں پانی برسا تھا اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اے میرے نور جب ہمارا حکم آ جائے اللہ تعالی نے پہلے حضرت بتا دیا تھا کہ یہ جو ہے نا ساری قوم غرق ہو کے دون کے مرے گی اللہ تعالی نے فرمایا حَتَّى اِذَا جَاءَ عَمْرُنَا اے میرے نور جب ہمارا حکم آ جائے وَفَارَ تَنْنُور اور جو تننور ہے یہ اُبل پڑے اب تننور فَارَ يَفُورُ فَورَان یہ جو مادہ ہے آپ نے فوارہ بھی سنا ہوگا جس طرح فوارے سے پانی نکلتا ہے اُبلنا یہ چشمہ پھونٹتا ہے کسی چیز کا پھٹنا تو یہ فارہ تننور فارہ کا مطلب ہے پھٹنا یا اُبلنا تننور تننور کے علماء نے تین مطلب بیان فرمائے ہیں یا تو تننور تندور سے ہے جس کے اندر کھانا وغیرہ بنتا ہے تو زمان قدیم سے یہ رواح چلا آ رہا ہے کہ لوگ کھانا بناتے تھے زمین کھوڑ کر نچلی سی جگہ بنا کر جس طرح گڑھا کھوڑ کر گڑے کے اوپر جو ہے وہ تندور رکھا جاتا تھا اور اس کے اندر آگ نیچے سے جلا کر اوپر سے آگ تو پھر وہ اوپر کھانا بناتے تھے یہ جو نچلی جگہ ہے اگر پانی نیچے سے نکلے یا لاوہ نکلے یا پانی کے چشمیں اُبلتے ہیں تو ہمیشہ سب سے پہلے جو نچلی جگہ ہوتی وہیں سے پانی نکلتا ہے تو یہ نچلی جگہ تھی تندور والی جگہ تھی اور ایک روایت میں آتا کہ یہ تندور جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور احمد حوہ علیہ السلام کا تھا جو پتھر کا تھا تراشہ ہوا تھا یہ وہ تندور تو تندور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارے لئے نشانی ہوگی کہ اس تندور سے پانی نکلے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو کشتی بنانی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے ذریعے وحی کے علم کے مطابق جس طرح اللہ تعالی نے سکھایا اس طرح کشتی بنا کر دو دو جو جوڑے ہیں نر اور مادہ مثلا شیر شیرنی اور گائے بیل اس طرح کے سارے نر مادہ جانداروں کے جتنے بھی جاندار ہیں ان کے جوڑے جوڑے وہ سوار کروالے نے یا تو فارد تندور کا یہ مطلب ہے یا پھر دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے تندور تنویر سے ہے نور سے ہے فارد تندور جب نور پھیلے ظاہر ہو جساں کہتے ہیں ہمارے زبان میں پوپ ہٹنا صبح کے وقت جب نور پھٹتا ہے پھیلتا ہے اس وقت صبح کا وقت تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ نشانی یا پھر تیسرا مطلب جو علماء نے بیان فرمایا وہ بلکل آپ کہلیں کہ سب سے زیادہ جو سمجھ آنے والے ہیں قریب از قیاسے اقل جو ہے نا وہ آپ کہلیں کہ بلکل قریب کا مطلب ہے وہ مطلب کیا ہے کہ یہ جو تندور جس طرح کا ہوتا ہے نیچے سے آگ ہوتی ہے اوپر کی طرف نکلتی ہے آتش فشا جو پہاڑ ہوتا ہے وہ بھی تندور ہی کی طرح ہی ہوتا ہے تندور کی طرح ہی ہوتا ہے کہ آتش فشا جو پہاڑ لاوہ جو پھٹتا ہے تو آتش فشا پہاڑ کے اوپر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب ہمارا حکم آ جائے اور جو آتش فشا ہے وہ جو پہاڑ دوسر پہاڑ جو انہوں نظر آتے ہیں تو وہاں سے جب وہ ابلے وہ پہاڑ ہے تندور تو پھر آپ نے اس کشتی کے اندر سوار کروا لینا ہے ساتھ اپنے ایمان والوں کو بھی لے لینا اپنے گھر والوں کو بھی اللہ من سبقہ علیہ القر لیکن جو مسلمان نہیں ہوئے آپ کے گھر والوں میں سے جیسے اتنو علیہ السلام کا بیٹا ایک روایت کی مطابق اس کا نام کنعان تھا اور ایک روایت کی مطابق اس کا نام یام تھا تو کنعان نامی ہے یام نامی جو بیٹا تھا اتنو علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پیچھے لگا اور اپنے خاندان والوں کے پیچھے لگا کہ ہاں جی ہم تو اپنی خاندان وشیدار ان کا ساتھ دیں گے کافروں کا ساتھ دیئے اس نے تو اللہ جلالشانو انہیں فرمایا تھا کہ جوڑے جوڑوں کو سوار کروالے ہیں اس کشتی اور کشتی بنائی کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے اس کشتی کو بناو وہ کشتی کیسی تھی جو قرآن پاک کے لفظ ہیں وہ فلک کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نوح وہ فلک بنانی ہے اور جو فلک ہے وہ تقریباً دائرے کی شیف ہوتی ہے کہ دائرہ نوح اب یہاں پہ ملہدین کوئی موقع نہیں ضائع کرتے وہ نہیں چھوڑتے یہ کہانیاں ماننے کو سوپرمین اور اس طرح کی پتنی کیا کہانیاں ٹارزن جیسی کہانیاں ساری کہانیاں سنتے ہیں پڑھتے ہیں مانتے ہیں یا پھر جس بھی اعتبار سے چاہے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوں لیکن یہ لوگ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اور اس کے اندر نہیں ہی نکالتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے یہ کس طرح سمجھ لیکن جب کوئی بات آتی اسلام کی طرف سے یا قرآن کی طرف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو یہ فوراں کہتے ہیں ہاں یہ جھوٹ ہے یہ نہیں سمجھ جاتا یہ نہیں سمجھ جاتا تو اب یہ کشتی جو ہے اور توفان نو ان کے برے میں یہ لوگوں نے اعتراضات اٹھانے شروع کر دیئے کہ جی پڑی دنیا پر توفان آیا ہی نہیں تھا اب ایک بات میں ارز کروں کہ زمین کے اوپر پانی ہے اور وہ کتنا پانی ہے یہ خود اپنی زبانوں سے اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں ستر فیصد پانی اور تیس پرسنٹ خوشکی ہے یہ اتنا پانی کہاں سے آیا ایک بات دوسری بات کہ یہ مارس کے اوپر پانی ڈھونڈنے جاتے ہیں کبھی چاند کے اوپر جاتے ہیں کبھی وہ فلان سیارہ ہے فلان کوکب ہے فلان اس کے اوپر جا کے ڈھونڈے جی ہم وہاں پر اپنے جو ٹیلسکوپ وغیرہ بھیج رہے ہیں اس سے تصویریں لے رہے ہیں یا مشینیں وغیرہ بھیج رہے ہیں تو یہ پانی ڈھونڈنے جاتے ہیں ان سے بندہ پوچھے کہ وہاں پہ پانی کیسے آیا آسمان میں ان سیاروں پر ان ستاروں پر پانی کہاں سے آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جللہ شان ہونے فرمایا تھا کائنات ملی ہوئی تھی کائنات ملی ہوئی تھی تو جب یہ جدہ ہوئی ہے تو اس کا مطلب پہلے پانی تھا پہلے پانی تھا تو پھر یہ الہدہ پانی کہاں کہاں تک پہنچا ہے پوری زمین کے اوپر جو جتنا بھی پانی ہے یہ کہاں سے آیا ہے اور کس طریقے سے ہے اللہ جللہ شان نے اتنا پانی برسایا کہ زمین کے اوپر آج بھی یہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہر جگہ سبزہ اور پانی کے اثرات ہیں جہاں سے زمین کھودے پانی نکلتا ہے حتنوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو پانی آیا یا کشتی جو بنائی وہ کہتے ہیں جی کشتی کتنی بڑی تھی دوسرا اعتراض یہ وہ اتنی بڑی تھی سال جاندار کس طرح آئے پھر وہ کا کھانا ان کا گوبر وغیرہ فضلہ وہ کہاں پہ جاتا تھا وہ کشتی بہت بڑی بنائی تھی حتنوح علیہ السلام نے اور اللہ کے حکم سے بنائی تھی حتنوح علیہ السلام میں اب انہوں نے ایک اور بیٹ میں شوشہ جو تماشا انہوں نے چھوڑا کہ گلگمش نامی ایک بندہ ہے یہ کہتے ہیں جی ریٹن کے اندر وہ تختیاں ملیں ان کو ان کے اوپر لکھی ہوئی یہ کہانی کہ گلگمش نامی بندے نے اپنے بارے میں لکھا کہ اس طرح سلاب آیا تھا تو میں نے پھر ایک کشتی بنائی اور کشتی بنا کر میں نے کئی انسانوں کی اور کئی جانگروں کی جان مچائی تو کہتے ہیں اوہ دیکھا اچھا انہوں نے یہودیوں نے تورات کے اندر اور عیسائیوں نے انجیر کے اندر اور مسلمانوں نے قرآن میں یہ دیکھو گلگمش ادھر سے کہانیاں چوری کی ہیں ماذا اللہ اللہ کی پناہ گلگمش جو ہے اس نے جو کشتی بنائی اس نے جو تصویر بنائی یا پھر جس طرح وہ بتاتا ہے ان کے مطابق وہ کشتی جو ہے وہ مربع تھی چکورم سائل میں ڈبا نمہ اور اس کی کئی منزلیں تھی اگر دیکھیں کہ ڈبا نمہ اور کئی منزلیں ہو وہ پانی پر تیرے گی کیسے وہ کشتی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جس طرح کہ وہ یہ بتلاتے ہیں کہ وہ کشتی کس طرح کی تھی دوسری بات جو بائبل کے اندر ہے انہوں نے تورات یا انجیل کے اندر یہودی اور عیسائیوں کے اعتبار سے جو کشتی ہے وہ ہے لمبائی نمہ جس طرح بڑے بڑے لمبے جہاز بنائے جاتے ہیں تو جہاز کے ڈوب بھی جاتے ہیں کیونکہ موجیں جو آتی ہیں تو وہ اگر لمبی چیز ہوگی تو موج جو ہے وہ اس کو الٹا دے گی لمبی چیز کو الٹانا آسان ہوتا ہے پانی کے لیے لیکن جو قرآن پاک میں کشتی ہے تو نوح علیہ السلام کی وہ ہے فلک مطلب دائرہ نمہ گلائی نمہ بلکل گول نہیں لیکن گلائی نمہ جیسا اوربٹ ہوتا ہے تو گلائی نمہ ایسی کہ ہر طرف سے وہ پانی کے تھپیڑوں کو برداشت کر سکے قربان جائے اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بلکل حقانیت کی اور سچائی کی دلیل ہے کہ قرآن جو کہتا ہے وہ چیلنج دیکھے کہتا ہے کہ میرے میرے لفظوں میں ان آیتوں میں کوئی غلطی نکال کے دکھاؤ اس میں تو شک بھی کوئی نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَحِيَ تَجْرِبِهِمْ فِي موجِ قَلْ جِبَال پہاڑوں جیسی انچین موجے تھی اب یہ جو کشتی کے اثارات اثار ملے ہیں مختلف جبوں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر یہاں پر جو صحیح قریب آپ کہتے ہیں بندہ جو سوچتا ہے کہ قریب از ترین قیاس کے وہ یہ ہے کہ یہ جبالِ ارارات ترکی کے اندر عراق اور شام کے جو بارڈر ہے اس کے قریب پہاڑی سلسلہ بنتا ہے اور تقریباً یہ چوٹی ہیں چار ہزار سے پانچ ہزار چوٹی ہیں انچین ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ پہاڑوں کی طرح انچین موجے تھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ پانی ان سے بھی زیادہ سرطہ سمندر سے پانچ ہزار فٹ سے بھی زیادہ انچا پانی تھا جو حتمی علیہ السلام کا بیٹا جیسے کہتے ہیں ہم یہ کر لیں گے ہم مشینے بنا لیں گے یہ کر لیں گے ہم نے یہ کر لیا ہے تو ہم بچ جائیں گے اس طرح کر لیں گے لیکن حتمی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی سمجھا تھا بیٹا لا آسی مل یومہ من امر اللہ آج اللہ کے حکم سے تو نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی وہ کہاں پہ جا کے ٹھہری اللہ تعالی نے زمین کو اور آسمان کو حکم دیا اللہ تعالی نے حکم دیا اے زمین اپنا پانی نگل جائے تو روایات میں آتا ہے کہ زمین نے صرف وہ پانی نگلا جو اس کا اپنا پانی تھا جو اس کے اندر تھا پہلے سے جو وہ سارا اس نے اگل دیا تھا جب آتش وشاں پھڑتے ہیں یا اوپر سے اگر بڑے بڑے پتھر گرے پتھروں کی بارش ہوئی تو جس کی وجہ سے زمین کا کئی جہاں سے پریشر ہوتا ہے گیسوں کا یا لاوے کا تو وہ پھوٹ پڑے چشمیں زمین کا جو پانی باہر نکلا تھا وہ زمین نے اپنا پانی واپس نگل لیا وَقِيلَ يَا عَرْزُّلَائِ مَا آكِ وَيَا سَمَا أَقْلِ جب تھم گیا تو اللہ تعالی نے اس کو حکم فرمایا کہ آسمان بس ختم کر دے بارش کو بارش جو ہے وہ رک گئی وَسْتَوَتْعَالَ الْجُودِ یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ جو کشتی ہے وہ جودی پہاڑ کے اوپر وہ جودی پہاڑ جو ہے وہ ترکی کے اندر جبالِ عرارات جو ہیں وہاں پہ ہے اس کا نشان بہت بڑا نشان تو یہ قریب از قیاس ہے کہ یہ وہی جگہ ہوگی حالانکہ اب اتنی اونچی پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں کے اوپر اس کشتی کو پہنچایا کیسے ہوگا جو حتنو علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ ترخان لوگ تھے نجار تھے لکڑی کا کام بڑی مہارت سے کرتے تھے حتنو علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی بہترین کشتی بنائی تھی اور ڈیڑھ سو دن وہ پانی کے اوپر تیرتی رہی ہے پھر اللہ تعالی نے انسانیت کو اس کے ذریعے بچایا باقی کسی کو اللہ تعالی نے زندہ نہیں چھوڑا تھا اور اس کے آثار جگہ جگہ ملتے ہیں اب جانوروں کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ وہ جو کینگرو ہیں اسٹریلیا کہاں پہ بریازم ہے اور یہ اس کا مطلب کہ حتنو علیہ السلام سپیشل وہاں پہ پہنچانے گئے تھے کینگرو بغیرہ ان کو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے جہاں جہاں تک انسان گیا ہے انسان جہاں پہ گیا ہے وہ اپنے ساتھ نسلیں ختم ہو گئی کئی جانداروں کی ویسے کئی جانوروں میں ختم ہو گئے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بریازمیر میں جس طرح کے گرم علاقوں میں جاندار پائے جاتے ہیں ویسے تھنڈے علاقوں میں نہیں پائے جاتے جیسے جو شمال کی طرف ہے قطب شمالی میں جانور پائے جاتے ہیں ویسے قطب جنوبی میں نہیں پائے جاتے تو ہر علاقے کے اندر جو سروائیو کر سکے جانوروں وہاں پہ وہی زندہ رہے لیکن انسان ہر جگہ پہنچا اپنے ساتھ اور جانوروں کو بھی لے کے گیا تو یہ جو باتیں ہیں بلکل سچ ثابت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ثابت کر کے دکھا ہے جو قرآن ہے وہ سچ بولتا ہے سچ کہتا ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ایک اینک پہنی ہوتی ہے کہ ہم نے بات ماننی نہیں سننی نہیں تو یہ لوگ ہر بات کے اندر اطراز جھونگتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیں واخد دعاونے الحمدللہ رب العالمين